السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت پورے ملک میں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اور کسی کو اپنی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ دھارمی جبھوں اور مقامات پہ جا کر عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ان حالات میں مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ رمضان المبارک سروں پر ہے اور رمضان المبارک مسلمانوں کے نزدیک انتہائی درجہ اہمیت کا حامل اور عظمت والا مہینہ ہے اور اس کے عظمت اور اس کے بڑا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم رمضان المبارک میں تراویہ کا احتمام بھی کرتے ہیں تو جب یہ اب لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے تو ہمیں اس مہینے کی فضیلت کو کیسے حاصل کرنا ہے تراویہ کو کیسے پڑنا ہے مسجد میں تراویہ ہوگی نہیں ہوگی کتنے لوگ پڑھیں گے اور گھر پہ ہم پڑھیں تو پھر کتنے لوگ پڑھیں اور اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے آج کی اس ویڈیو میں یہی چند باتیں آپ کو سمجھانی ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ تراویہ یہ سنت مؤکدہ ہے یعنی اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے لہذا اس سے غفلت کسی کو نہیں برتنی ہے سب کو پڑھنی ہے اب چونکہ لوگ ڈاؤن کا ماحول ہے مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی اس لئے آپ کے لئے اور میرے لئے سب کے لئے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں اور گھر میں رہ کر کے پڑھیں تراویہ کا احتمام بھی کریں ایسے ہی جسے آپ فرض نماز کا احتمام کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے گھروں میں اکثر جگہوں پر نماز با جماعت کا احتمام ہو رہا ہے اور لوگ جماعت کے ساتھ اپنے گھر کے سب افراد اکھٹا ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اسی طریقے پر اپنے گھر کے تمام افراد کو اکھٹا ہو کر ہمیں تراویہ کا احتمام بھی کرنا ہے اگر گھر میں کوئی عالم حافظ قاری موجود ہے تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے وہ روزانہ معمول کے مطابق اپنی قرآن کریم کی ایک میاد اور مقدار پڑھتا رہے اور پورے رمضان و مبارک میں قرآن کریم مکمل ہو جائے گا اور قرآن کریم کے مکمل سننے اور پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور اسی طریقے پر تراویہ بھی پوری ہو جائیں گے بات رہ جاتی ہے ان گھروں کی جہاں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے وہ لوگ کیسے تراویہ کا احتمام کریں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ تراویہ کا احتمام ایسے ہی کریں جیسے فرض نماز کا احتمام کرتے ہیں اپنے گھر کے افراد میں سے کسی کو جس کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہو نماز پڑھانی آتی ہو اس کو امام بنا لے اور وہ امام بنے امام بنے کے ساتھ ساتھ جیسے دوسری نمازوں کی وہ امامت کرتا ہے ویسے ہی امامت کرے چاہے جتنی صورتیں اس کو یاد ہوں ان صورتوں کو وہ بار بار پڑھتا رہے اور بیس رکعات تراویہ بھی ایسے ہی پڑھائے جیسے وہ نماز فرض پڑھا رہا ہے بس یہ ذہن میں رکھے کہ تراویہ سنت معقدہ ہیں اس لئے سنت معقدہ ہونے کی نیت کرے سنت معقدہ ہونے کی نیت کرے اور جتنی صورتیں یاد ہیں اگر دو صورتیں یاد ہیں تو دو ہی صورتوں سے پڑھائے ورنہ کوشش کرے کم سے کم اخیر کی دس صورتیں یاد کر لے علم طرح سے قلعوذ برب الناس تک کی صورتیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ہر صورت کو ہم آپ کو یاد کرائیں گے اور ہر صورت پر ایک ویڈیو بنا کر کے دیں گے جس سے آپ کے لئے صحیح طریقے پر یاد کرنا آسان ہو جائے گا تو اگر اخیر کی کسی کو دس صورتیں یاد ہیں تو پھر انہی دس صورتوں سے وہ تراویح پڑھائے اور پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں گھر کے افراد وہ اس کی اختدام میں مقتدی بن کر کے وہ امام بنے ایک آدمی اور وہ اس کے مقتدی بن کر کے تراویح مکمل کریں اس کو کہتے ہیں صورت سے تراویح پڑھنا تو چونکہ یہ صورت سے تراویح ہوگی علم طرح سے تراویح ہوگی اس میں اگرچہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا لیکن ہماری قرآن کریم ہماری تراویح کی سنت زندہ ہو جائے گی اور کہیں نہ کہیں ہم رمضان کے فضائل کو پانے والے ہوں گے اس لئے یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ مسجد میں تراویح نہیں ہو رہی ہے تو ہم گھر پر تراویح نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ کے لئے گھر پر بھی تراویح پڑھنا ایسے ہی سنت معقدہ ہیں جیسے آپ ہر سال مسجدوں میں اور دوسری جگہوں میں جا کر کے احتمام کرتے تھے اب اس کا طریقہ آپ کو یہ بتلا دیا گیا اور اگر کہیں نماز باجماعت کا احتمام نہیں ہو رہا ہے یا جماعت کے لئے افراد مہیا نہیں ہیں تو اکیلے ہی آپ تراویح پڑھیں گے جماعت ضروری نہیں ہے آپ انفرادی طور پر اکیلے اگر ہیں گھر میں تو اکیلے ہی آپ کو تراویح پڑھنی ہیں اور اکیلی تراویح پڑھنے کی شکل وہی ہوگی جو عام طور پر نمازوں کی ہوتی ہے کہ بیس رکعت تراویح آپ کو پڑھنی ہے ایک رکعت میں الحمد شریف اور اس کے بعد صورت اور دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی اور دو رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ کر کے بیس رکعتیں ہمیں مکمل کرنی ہیں یہ ہمارا تراویح پڑھنے کا طریقہ ہوگا اس کو ہم ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں اور اس رمضان میں خاص طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ اسے توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ تراویح جیسی اہم عبادت کو ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ عمل کی توفیق